خاص اس خبر کے ساتھ کی مامیہ کالونی برکت پلیسی ٹرک نیچے آبادی پر گر گیا ہے ٹرک تلے دبکرے خاتون جانبہا کا اور ایک شخص دکمی ہو گیا ہے جبکہ ٹرک پر آہنی روڈ اور کبان کا سوان لوڈ تھا پولیس ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ لاہور سے شہاتر کی جانب جاتے ہوئے راوی پول پر مسہ ٹرک بھی خراب ہو گیا ٹرک خراب ہونے کے باعث ٹریک کو ایک لائن میں جلائے جا رہا ہے جی ٹی روڈ پر شہاتر آنے والی اور جانے والی ٹریک کا لوڈ بھی بڑھ گیا ہے تو آپ کو بتا رہی ہیں امامیہ کالونی برکت پلیس سے ٹرک نیچے آبادی پر گر گیا ہے اسی پر بات کرنے کے لئے ہمیں ساتھ موجود ہیں مبین حیدر بتائی مبین بلکل امامیہ کالونی برکت پلیس کی قریب ہے وہ لوڈر ٹرک آبادی میں گر گیا ہے ایک ساتھوں جاباک اور ایک مرک جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا کیا ہے اور اپنی دیگر کواہ کا سمان جب اس کو لوڈ ہے اور سی ٹیو نے بھی اس کے لوڈس کیا ہے راوی پول کے جانب سے شہادرہ پر بھی ایک مزدہ ٹرک کا حصہ جب وہ کھو گیا تھا مزدہ خراب ہونے سے ٹریک کو ایک لائن میں چلایا جا رہا ہے اور ٹریک اور مزدہ خراب ہونے سے ٹریک کا لوڈ کہ وہ بہت ساتھ بڑھ زکا ہے وہاں پر ہاں ڈیورشن جگہ پر لگا دی گئی ہے کارشاہ کاکو سے جانب شہادرہ راوی پول سے جانب شہادرہ ہیوی ٹریک کی ڈیورشن پر آجی گئی ہے اور راستہ جو ہے وہ ایف ایٹی ایٹ پوائنٹ چسٹر میں شہری کو لما لگا لگا لما تیب سورت حال سے اگاہ بھی کیا جاہا ہے مزد شہریوں کو وہاں پر پروپر پولیس کی طرف سے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ٹائلر کے خبت کے مقابلے سپلائی میں بہتری آنے لگی ہے برانڈر گوشت کی قیمت میں دو روپے کمی اور چکن پانس سو تیرانوی روپے سے پانس سو اکانوی روپے فی کلو ہو گیا ہے زندہ برانڈر کے داپ میں بھی ایک روپے آف فی کلو کمی ہوئی ہے جبکہ انڈے ایک روپے اضافے سے دو سو چھانوی روپے فی درجن ہو گئے ہیں تو آپ کو بتا رہے ہیں پولٹی مسنوات کے حوالے سے برانڈر کے خبت کے مقابلے سپلائی میں بہتری آنے لگی ہے برانڈر گوشت کی قیمت میں دو روپے کمی ہوئی ہے جبکہ چکن پانس سو تیرانوی روپے سے پانس سو اکانوی روپے فی کلو ہو گیا ہے زندہ برانڈر کے داپ میں بھی ایک روپے آف فی کلو کمی آئی ہے اور انڈے ایک روپے اضافے سے دو سو چھانوی روپے فی درجن ہو گئے ہیں تو آپ کو بتا رہے ہیں برانڈر کے خبت کے مقابلے میں سپلائی میں بہتری آنے لگی ہے برانڈر گوشت کی قیمت میں دو روپے کمی ہے جبکہ چکن پانس سو تیرانوی روپے سے پانس سو اکانوی روپے فی کلو ہو گیا ہے زندہ برانڈر کے داپ میں بھی ایک روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے اور انڈے ایک روپے اضافے سے دو سو چھانوی روپے فی درجن ہو گئے ہیں تو اپورٹری مسئلات کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں برانڈر گوشت کی قیمت میں دو روپے کمی ہوئی ہے اس لیے پر بات کرنے کے لئے ہمیں صرف موجود ہیں نوائنڈا لہور نے جس اب بلکاتری اب بلکاتری بتائے گا آج پھر چکن کی قیمت میں معمولی کمی ہوئی ہے کیا مزید کمی کے امکان ہیں آج برکل جو برانڈر کی قیمتیں ہیں وہ محض دو روپے فی کلو تک کم کی گئی ہیں برانڈر گوشت کی قیمتیں گزشتہ کئی ہفتوں سے جو آدم اس حکام کا شکار ہے اور مارکیس میں شہدیوں کو مہنگا برانڈر فروک کیا جارہا تھا جس کی بڑی وجہ یہ بتائی جاری تھی کہ سپلائی جو ہے وہ بلک میں کی جاری تھی تاہم اب سپلائی جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے جس کی وجہ سے معمولی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے دو روپے فی کلو تک سستہ کر کے برانڈر گوشت جو ہے تین سو چھرانوے روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے جبکہ پرچون بازاروں میں زندہ برائلیل کی قیمت چار سو آٹھ روپے بھی کلو مقرر کی گیا ہے تاہم انڈوں کی قیمتوں میں ہونے والا اضافہ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو سکا ہے آج انڈوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا ہے ایک روپے فی درجن تک بڑھا کر دو سو چھانوے روپے فی درجن قیمت مقرر کی گیا ہے اینڈے جو ہیں وہ بھی تین سو روپے فی درجن کی سطح پر پہنچ چکے ہیں اور ہول سیل مارکٹ میں اینڈوں کی پیتی آٹھ اضافہ ساتھ سو ساٹھ روپے کے مقرر کی گئی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اور پنجاب حکومت کی جانم سے بجلی کے بیس میں پینتالیس سدب روپے کا بڑا ریلیف سامنے آیا ہے وصیر اعلیٰ پنجاب مانی بنواز کے ہدایت پر کام شروع کر دیا گیا ہے مجموع یونٹس اور اس پر لگنے والے تمام ٹیکسز شامل کرنے کے بعد فی یونٹس چودہ روپے مائنس کر دیا جائیں گے مہنگائی کے سطح عوام کے لیے بڑا ریلیف پنجاب حکومت کا بجلی بلوں میں پینتالیس سرب روپے کا ریلیف دینے کا فیصلہ پنجاب حکومت کے مطابق مجموعی یونٹس اور اس پر آئیت تمام ٹیکسز شامل کرنے کے بعد فی یونٹس سے چودہ روپے مائنس کر دیا جائیں گے اگر ٹیکسز ڈال کر فی یونٹ چوالیس روپے کا بنتا ہے تو اس میں فی یونٹ چودہ روپے کا ریلیف ملے گا یوں ریلیف کے بعد ساریف کو تیس روپے فی یونٹ ادا کرنا ہوں گے پنجاب حکومت کے مطابق دو سو ایک سے پانچ سو یونٹ تک بجلی کے بلوں میں چودہ روپے ریلیف دیا جائے گا دو سو یونٹ تک پہلے ہی پروٹیکٹڈ سارفین میں شمار ہوتے ہیں وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر عوام کو ریلیف دینے کے لیے کام شروع کر دیا گیا حسن رضا تنلاہور نیوز وزیرالہ پنجاب مریم نواز کے ہدایت پر پانچ بجلی کمپنیس کو خطوط بجوا دیا گئے ہیں اور خطوط میں ہدایت کی گئی ہیں کہ چودہ روپے فی یونٹ کمی کے حکومتی پیکج کے رقم سے آگاہ کیا جائے ریلیف پیکج کے تہہت اگست اور ستمبر کی بلز میں کمی کی گئی ہیں جبکہ بجلی کی اصل لاغت اور ریلیف پر درمیان رقم پنجاب حکومت ادا کریں گی اگست اور ستمبر کے بجلی بلوں میں ریلیف کے اعلان پر عملی اقدامات وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر پانچ بجلی کمپنیوں کو خطوط بجوا دیا گئے جن میں چودہ روپے فی یونٹ کمی کے حکومتی پیکج کی رقم سے آگاہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ریلیف پیکج کے تحت آئس کو، میپ کو، گیپ کو، فیس کو اور لیس کو دو سو ایک سے پانسو یونٹ استعمال کرنے والے شہریوں کے بجلی بلوں میں کمی کریں گے بجلی کی اصل لاغت اور ریلیف کے درمیان رقم پنجاب حکومت ادا کرے گی بجلی کمپنیوں کی جانب سے تقاضے پر پنجاب حکومت مطلوبہ رقم ڈسکوز کو منتقل کر دے گی پنجاب اور اسلام آباد کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے پنجاب حکومت پینتالیس عرب روپے اپنے وسائل سے فرہم کرے گی صدر پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف نے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کے ہمراہ سولہ اگست کو چودہ روپے فی یونٹ بجلی میں کمی کا اعلان کیا تھا حسن رزا لاہور نیوز سینئر سوائی وزیر مریم اورنگ سیپ کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے بجلی سارفین کو پینتالیس عرب روپے کا بڑا ریلیف دیا جا رہا ہے ملک کو تباہی کی طرحانی پر لے جانے والے آج ریلیف کی باتیں کر رہے ہیں یہ ریپورٹ دیکھیں مریم اورنگ سیپ کی لاہور میں پریس کانفرس کہتی ہیں کہ مسلم نون کی حکومت نے ہمیشہ مشکل وقت میں عوام کو ریلیف دیا پنجاب حکومت کی جانے سے بیلی سارفین کو پنتالیس عرب روپے کا بڑا ریلیف دیا جا رہا ہے وزیراعظم نے ایک سے دو سو یونٹ والے سارفین کو پچاس عرب روپے کا ریلیف دیا آج ریلیف پر جو باتیں کر رہے ہیں انہوں نے چار سالوں میں ملک کو ڈبویا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ یہ تیکنیکیالٹیز میں الجھایا جا رہا ہے کہ نہیں جی یہ دو سو تک کے یونٹ والے محروم رہ گئے ایسی کوئی بات نہیں ہے وفا کی حکومت جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ شباز شریف صاحب نے زیرو سے ون سے ٹو ہنڈرڈ یونٹ کے جو سارفین ہیں ان کو آلڑی جولائے آگست اور سبٹیمبر کے بل میں پورے پاکستان کے سارفین کو یہ ریلیف دے دیا ہے اور اسی طرح پنجاب نے آگست اور سبٹیمبر کے مہینے میں جو ٹو ہنڈرڈ ان ون سے فائیو ہنڈرڈ یونٹ استعمال کرنے والے سارفین ہیں ان کے لیے یہ ریلیف اناؤنس کیا سینئر سبائی وزید مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ یہ انتشاری لوگ چار سالوں میں ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے گئے ہمارے دور حکومت میں ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا اور آئی ایم ایف کو خیر بات کہا گیا پنجاب حکومت اخراجات کم کر کے اپنے بجٹ سے بیلی سارفین کو ریلیف دے گی مریم انواس نے عوام کے لیے روٹی کی قیمتیں کم کی یہ کیوں نہیں چار سال میں یہ ریلیف دینا تو ایک طرف جو ریلیف مل رہے تھے جو مہنگائی کم تھی جو ترقی چھے اشاریہ ایک فیصد کے اوپر تھی وہ دوبارہ سے ملک مہنگا ترین کر دیا ملک کی ترقی کو پہلے منفی پہ لے گئے ملک کو ڈیفالٹ کر دیا سینئر سبائی وزید مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ پچاس لاکھ گھروں کا تماشا کرنے والے عوام کو ایک گھر بھی نہ دے سکے فرق صرف کی عادر سوچ اور نیت کا ہے بجلی بلوں میں چودہ روپے یونٹ ریلیف ملنے پر شہری رازی نہ ہوئے شہریوں نے بجلی سستی کرنے کا اقدام ناکافی قرار دے دیا حکومت سے ڈو مور کا مطالبہ شہری کہتے ہیں بجلی اتنی مہنگی ہے کہ گھر کی چیزیں بیچ کر بجلی کے بلز ادا کر رہے ہیں پنجاب حکومت بجلی کے ساتھ پیٹرول گیس اور دیگر اشہ کی قیمتوں میں بھی کمی کرائے اس کے ساتھ سبزیوں میں جو ریٹس ہیں لوگ کھانے پینے کی اشیاں ہیں ان میں بھی ریٹ کم کرنا جی تاکہ لوگ آسانی سے زندگی برسر کر سکیں میں نے رشکہ چلاتا ہوں رشکہ بیج کے بلت آ رہا ہے یاد رہے کہ گزشتہ دنوں مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے چند روز قبل پانسو یونٹ تک کے سارفین کے اگست اور سبتمبر کے بجلی بلوں میں ریلیف دینے کا اعلان کیا تھا جس پر عمل درامت کے لیے کام جاری ہے کیمرمین بلال احمد کے ساتھ محمد اسامہ لاہور نیوز اور آدھا نہیں پورا ریلیف دو جماعت اسلامی پی پی ایک سو انہتر کا اتوار بجلی میں مہنگی بجلی میں مہنگی بجلی کے خلاف احتجاز دائمی مریض جماعت اسلامی جنوبی لاہور کھیتے ہیں اٹھائیس اگست کو ملگی حرطان کر کے حکومت پر دباؤ برقرار رکھیں گے ایک صبح میں نہیں ملک بھر میں ریلیف چاہتے ہیں حمزہ خرشید کی اے ریپورٹ دیکھیں آدھا نہیں پورا ریلیف دو جماعت اسلامی پی پی ایک سو انہتر کا اتوار بزار وحدت گلونی میں مہنگی بجلی کے خلاف احتجاز ایک صبح میں نہیں ملک بھر میں ریلیف دینے کا مطالبہ نائب امید جماعت اسلامی جنوبی لاہور احمد سلمان بلوچ نے کہا کہ عوام کو ریلیف ملنے تک نہیں رکیں گے اٹھائیس اگست کو ملگیر حرطان کر کے حکومت پر دباؤ برقرار رکھیں گے بجلی کی لاغت کے مطابق نرخ مقرر کیے جائیں عوام کپیسٹری پیمنٹ نہیں دیں گے ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ کپیسٹری چارجز نہیں دیں گے بجلی کی قیمت کی جو لاغت ہے ہم وہی دیں گے یہاں پر شہباز شریف صاحب ہو مریم بی بی ہو اور بلکہ جب بھی نواز شریف بیٹھتے ہیں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں مجھے کیوں نکالا عوام کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ تمہیں کیوں نکالا عوام کہتی ہے میری جیب سے روزانہ پیسے کیوں نکالے جاتے ہیں ہم اس کا حساب لینے باہر موجود ہیں اٹھائیس اگست کو ملک گیر ہردال بھی اسی وجہ سے رکھی ہے جماعت اسلامی کے دیگر اہنماؤں نے کہا کہ حافظ نیم و رحمان کے الٹی میٹم کے مطابق چلیں گے اگر ہمارے معاہدے پر عمل درامت نہ ہوا تو پھر دھرنا ہوگا اگلی بار ریلیف لے کر اٹھیں گے کوئی معاہدہ نہیں ہوگا احمد سلمان بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ اپنے معاہدے کی پوری پیروی کریں گے کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ حمزہ خرشید لاہور نیوز ٹرانسپورٹ معافے کے خلاف گھیرہ تنگ سریندی سامنے کے سپیشل سکورٹ کا بادامی باگ اور دیگر بس ٹرینڈز پر کریک ڈاؤن نیا کرایا نامہ آویستہ نہ کرنے پر اٹھائیس گاڑیاں تھانے میں بند کروا دی گئی ہیں جبکہ ڈی سی لہور سید موسیٰ رسا کا اس مطالعہ کہنا ہے کہ غوانی کے حرابرسی پر سپیشل سکورٹ نے پچیس گاڑیوں کے چلان کی گئے اور اٹھائیس گاڑیوں کو تھانوں میں بند کروا دیا گیا آور چارجنگ پر ٹرانسپورٹرز کو دو لاکھ پینتیس ہزار کی جرمانیں آئیت کیے گئے ہیں وسیلہ پنجاب کی ہنال پر عوام کو رلیف راہم کرنے کیلئے اقدامات کیا جا رہی ہیں مسافروں سے ننخواست ہیں کہ اصافی قرائے وصولی پر فوری متعلقہ حکام یا ہمارے سوشل میڈیا آکانٹس پر اطلاع دیں مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے اچھے خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ ایک ہفتے کے دوران بیس کلو آٹے کا تھیلہ سو روپے تک سستہ ہوا ہے مارکٹ میں ایک خلی آٹے کا ریٹ پی دس روپے کیلو نیچے آ گیا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے سکون کا سانس آٹے کے نرخوں میں کمی کا رجحان جاری مارکٹ میں آٹا سرکاری نرخ سے بھی کم قیمت پر فروخت ہونے لگا لاہور میں ایک ہفتے قبل بیس کلو آٹے کے تھیلے کا سرکاری ریٹ ستر روپے کم کیا گیا تھا بیس کلو والے آٹے کے تھیلے کا سرکاری ریٹ ایک ہزار ساسو تیس روپے مقرر ہے تاہم مارکٹ میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ ایک ہزار چھسو پچاس سے ایک ہزار ساسو بیس روپے تک فروخت ہو رہا ہے مارکٹ میں کھلا آٹا بھی دس روپے کلو سستہ ہو جانے کے بعد نوے روپے اور سفید فائن آٹا سو روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے کیمرامین ادنان حسن کے ساتھ زہر دابد لاہور نیون